اس سے مالا مال ہو جائے گا اگر یہ تصویر چندریاں 3 نے کھیچ لی دوستو آستہ کی اندازہ لگایا گیا ہے کہ چندرما پر پانی موجود ہے سب سے پہلی خبر تو چندریاں 1 کی ڈسکوری نے ہی بریک کی تھی یہ خبر بریک کرنے والا بھارت ہی تھا اس کے بعد ناسا نے کچھ حد تک پشٹی کی الگ الگ مشن بھیج گئے لیکن ایک بار پھر چندریاں 3 نکل پڑا ہے اپنے مشن پر اب جب یہ سوفٹ لینڈنگ کر لے گا اگرس کی 22 تاریخ کو جب یہ وہاں پہنچ جائے گا ایکچول میں چندرما کی سطح پر اور وہاں سے ویڈیوز فوٹوگرافز ملنے شروع ہو جائیں گے اس شروع کو جسے ٹیلی وزن پر دکھایا بھی جائے گا وکرم لینڈ کرے گا اور اس کے اندر سے روبر نکلے گا ایک ریموٹ کار کی طرح دکھنے والا یہ جو ہے چندرما کی سطح پر گھومے گا کیا یہ سمبابنہ ہے کہ یہ جو روبر ہے اسے وہ فوٹوگرافز کلک کرنے کا موقع ملے گا جسے پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا کی دیکھئے چندریاں فش نے کہا تھا چندرما پر پانی ہے اور یہ ہم نے چندریاں 3 کے دوران یہ فوٹو کھیچی ہے جس میں پانی ساپ دکھ رہا ہے برف ساپ دکھ رہی ہے کیونکہ اس انوارمنٹ میں پانی ترل عوستہ میں رہی نہیں سکتا ہے وہاں کافی ٹھنڈ ہے اور جس کے چلتے وہاں پر پانی برف کی فارم میں ہی مل سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ان ایمپیکٹ کریٹرز کی جو چندرما کی سطح پر بنے ہیں الکا پندو کی وار کی وجہ سے اگر ایسا ہو جاتا ہے جو روبر ہے اس کے سامنے وہ کریٹر آ گیا جس میں پانی ہے جس جگہ پر اتر رہا ہے بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ یہ کہا جاتا ہے وہاں پر پانی ہی ہوگا اگر پانی کہیں ملنا ہے چاند پر تو وہ ساؤت پول کی کسی کریٹرز کے اندر ملنا ہے یہ بات ایک دم کنفرم ہے اور وہیں پر بھیج رہا ہے اسرو یہ جو اپنا چندریاں تھری ہے ایسی استطیق میں روبر کو وہ موقع مل گیا وہ فوٹو کلک کرنے کا بھارت کا نام اتیاس میں آ جائے گا وہ انوینسن یاد ہے آپ کو آریے بھڑکی دنیا کو سنیے دینے والا بھارت ہی تھا اور آج پوری دنیا سنیے کا استعمال کر رہی ہے یہ اتنے ہی بڑی ڈسکوری ہوگی یا اس سے بھی بڑی سائت کیونکہ اسرو نے یہ تصویر کلک کر لی برف کی ان کریٹرز کی جو ساؤت پول کے مانسون کریٹرز میں ہے بھارت کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسپیس انڈسٹری میں ٹاپ پر لے آئی ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی انتریس کی اتحاس میں مانو جاتی کو سب سے پہلے پانی کھوچ کر کسی دوسری جگہ کھوچ کر دکھایا تو وہ بھارت نے دکھایا یہ اتحاسی چھن ہوگا اور ایک بار پھر بھارت جو ہے ویسوے گرو بننے کے پت پر بڑھ جائے گا کیونکہ پانی اگر وہاں مل گیا چدرمہ کی سطح پر اور ہنڈر پرسنٹ پروف ہو گیا پانی یہی ہے یہ سمجھ کے چلے جتنی بھی کنٹری ہے وہ اپنے بیز بنانے کے لیے وہیں دوڑے اور سب سے پہلے اسرو کے پاس آئیں گی اور یہ جو پانی ہے یہ مارک پرست کرے گا مون پر بیز بنانے کے لیے کیونکہ دیکھیں یہ جو کیمیکل کمپوزیسن ہے وہ ہے ایسٹو ہیڈروجن اور آکسیجن دونوں ہیں تو اگر ہم کیمیکل پروسس کے طور پر آج ہمارا ویگین اتنا ایڈوانس ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں پانی سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو الگ کر دے تو آپ کو بتا دے لیکوڈ ہائیڈروجن سے کار چلنے کی بات بھارت میں بھی چل رہی ہے جب الکپین چاند کی سطح سے ٹکراتا ہے تو ان میں بڑے بڑے گھنڈے ہو جاتے ہیں چندرمہ کی سطح پر اور اس سطح کے اندر گہرائی میں کیونکہ کافی بڑے گہرے رہتے ہیں تو وہاں پر سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہیں پڑتی ہے دیکھیں چندرمہ کے پاس وائیو منڈل اتنا مجبوط نہیں ہے ایک پتلا سا وائیو منڈل ہے جس میں گیس تھوڑی عجیب سی ہے اب ایسی سطح میں وہاں پر جب دھوپ پڑتی ہے نہ وہاں اوزون لیئر ہے نہ کوئی لیئر ہے جس میں وہاں جو دھوپ پڑتی ہے وہ بہت ریڈیشن والی ہے ہنڈرڈ ڈگری سیلسل سے اوپر ہو جاتا ہے وہاں کا تاپمان دن کے دوران اور جب وہاں سورج نہیں رہتا ہے تو وہاں کا تاپمان مائنس میں چلے جاتا ہے بہت زیادہ تھنڈی بڑتی ہے اب چندریان تری وہاں پر پہنچے گا مون کی اوروڑیٹ میں اور وہاں سے ڈیٹیچ ہوگا اور نیچے جو لینڈر پہنچے گا سوفٹ لینڈ کرے گا وکرم لینڈر اور اس کے اندر سے روور پرگیا نکلے گا ساؤت پول پہ اگر اس کے سامنے کوئی کریٹر آتا ہے تو ہائیڈروجن فیول جو ہے یہ بڑا فیول کام کر سکتا ہے اسپیس میں کیونکہ اسپیس میں مون بیز بنائے جائے اور وہاں سے مانس پیجا جائے تو دھرتی سے کئی گناہ سستہ پڑے گا کیونکہ دھرتی پر بہت تیج گریبیٹیشنل فورس ہے جسے بیٹ کرنے کے لئے ہمیں بڑے بڑے راکٹ بنانے پڑتے ہیں تاکہ وہ دھرتی کی اسکی پیلو سیٹی کو کراس کر باہر نکل جائے جو راکٹ ہے اسے بیٹ کرنا پڑتا ہے بڑے بڑے بسپورٹر لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ سپیڈ گین کر سکے تاکہ وہ دھرتی سے باہر نکل جائے اس کے بعد اسے بہت کم فیول لگتا ہے چندرمہ پر کیونکہ گریبیٹی بہت کم ہے تو وہاں سے بہت کم فیول میں ہی مانس تک پہنچ سکتے ہیں تو پہلا چیز ہمارا آنا جانا سستہ ہو جائے گا جب ہمارا آنے جانے میں کم کھرچہ ہوگا تب ہم اپنے سولر سسٹم کو بہتر طریقے سے سٹیڈی کر سکتے ہیں اور الگ الگ پلینٹ سے الگ الگ چیزیں دھرتی پر لاکر سٹیڈی کر سکتے ہیں اس میں کافی منافع ہونے والا ہے دوستو تو یہ جو خوج ہے پانی کی اگر وہاں ہوئی وہاں پہلے مون بیس بنے گا پھر وہاں پر ایک لانچ پیڈ بنے گا جہاں سے پورے سولر سسٹم میں ہم کہیں بھی آ جا سکتے ہیں بہت کم کھرچے اگر یہ فوٹو گھیج لے روبر پرگیان نے تو یہ سب سے بڑی سفلتا رہے گی اس رو کی تو اگر یہ جانگاری آپ کو تھوڑی بھی کام آئے تو چینل کو سسکرائب جرور کیجئے